کوئی بھی معاشرہ جو حقوق کی بنیاد کے اوپر تشکیل دیا جائے اور اس میں برابری پیدا کی جائے وہاں پہ ہر ایک کے لیے امیر کے لیے غریب کے لیے عورت کے لیے مرد کے لیے یکسان اپرچونٹیز جو ہیں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ پریجوڈس کر دیں اور لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہو اور ایک عورت اس وجہ سے پیچھے رہ جائے کہ وہ عورت ہے تو ملک کی پچاس باون فیصد آبادی کو تو پاہو برباد کر دی ابھی حقوق کی بات تو علیدہ ہے نا انسانی حقوق کے حوالے سے مگر آپ تو بڑا اگر اپرچونسٹک سوچ بھی رکھتے ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے آدھے سے زیادہ ملک برباد کر دی اب اس کے اوپر یہ بات رکھئے کہ برباد کیا یا نہ کیا کیوں عورت کے حق برابر کے نہ ہوں اور یہی ایک اہم مسئلہ ہے دو چیزیں ہیں میرے دو پیغام ہیں کہ اس ملک کو ہمارے معاشرے کو حقوق کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے اور پھر وہ حقوق یقصہ کر دیے جائے یعنی برابر کر دیے جائے سب کے لیے مائنورٹیز کے لیے خواتین کے لیے اپریسٹ لوگوں کے لیے ہر ایک کے حقوق برابر کر دیے دیکھیں ایک تو جس کو حیرسمنٹ کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دوبارہ سے سوچنی ہمیں چاہیے ابھی ہم سیکشوال حیرسمنٹ کو بڑا ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی حیرسمنٹ کی ایک خاص قسم نہ ہو حیرسمنٹ کی بڑی سمپل ورک پلیس میں دیفینیشن ہے نون کنڈیوسیف کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی سیکشوال حیرسمنٹ ایز وی سی اٹھ پاکستان وہی صرف ہوئی کوئی بھی آپ کا کومنٹ یا آپ کا رویہ یا آپ کا پروسسس یا آپ کا انفرسٹرکچر جو دوسرے کو انکمپرٹیبل جو دوسرے کے لیے نون کنڈیوسیف کر دے ورک پلیس کو وہ حیرسمنٹ اور جب آپ یہ حیرسمنٹ کی دیفینیشن لوگوں کے گمان میں آنی شروع ہو جائے گی جب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ حیرسمنٹ ہے جب آپ کسی کی اپرچونٹیز کو روکتے ہیں یا کوئی ایسا آن ٹورڈ ریمارک دیتے ہیں یا کوئی بھدہ سا مزاک کرتے ہیں یا کوئی پروسس کے طور پر ایسی چیزیں رکھتے ہیں جس میں کسی ایک جنڈر کے لیے زیادہ مشکلات اس کو سامنے کرنی پڑھیں تو وہ حیرسمنٹ ہے تو جب آپ یہ کریں گے تو آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں خواتین کو مردوں کو مائنورٹیز کو مجورٹیز کو طاقتور کو کمزور کو سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے میرا یہی پیغام ہے آج آپ کے میں تو تمام خواتین کو کہوں گا کہ جیسے آپ نے حمد باندھی ہے آج کے دن سب اپنی اپنی حمد باندھیں میرا اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی پیغام ہے اپنی بیوی کے لیے بھی یہی پیغام ہے تمام بچیوں کے لیے تمام خواتین کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ جیسے آپ نے حمد بان دیا اور آپ ایک موثر کردار بھی ادا کر رہی ہیں اور تبدیلی کا ایجنٹ بھی بن رہی ہیں یہ کام کرنے سے اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور طاقت بھی دے اور راستہ بھی دے